اب میں گزارش کروں گا علی جناب مولانا ممتاز علی صاحب سے کہ وہ آئیں اور مختصر لفظوں میں اپنے خیالات کا اظہار کریں سلام علیکم یہ مولانا مرزا یاسوب عباس صاحب کی محبت ہے کہ انہوں نے موقع دیا ورنہ بہترین مقررین آپ حضرت کے خدمت میں آج کے مناسبت سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے اور مزید آگے بھی اس کا سسلہ جاری رہے رہا ہے آج کا دن احتجاج کا دن ہے ظالم کے ظلم کے خلاف ظالم پر لانت بھیجنا قرآن سے بھی جائے تھے سیرتِ معصومین سے بھی جائے تھے اور یہ یاد رکھئے کہ ایک گروہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ لانت کرنے والا گروہ بھی لانت کرتا رہے اس کا مطلب یہ کہ ایک گروہ ایسا رہے گا کہ جو ظالم پر لانت کرتا رہے گا اب ہم سے کوئی یہ نہ پوچھے کہ آپ ظالم پر لانت کیوں کرتے ہیں یہ دعا رسول ہے جس کی وجہ سے لانت کرنے والے بھی زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے بس دوستو اور عزیزوں بات صرف اتیسی ہے کہ ہمیشہ ظالم پر ہم نے لانت کیا احتجاج مجالس یہی ہماری پہچان رہی یہی ہمارا سلسلہ رہا اور انہوں نے اپنا کام کیا ہم اپنا کام کرتے رہتے ہیں یہ بے غیرت لوگ ہیں آل سعود یہ بے غیرت لوگ ہیں جیزہ ہوتا نہیں کہ اتنے برس ہو گئے احتجاج کرتے ہوئے ان کے کان پا جون ہی رونگی اور انہوں نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا دیکھیں بے غیرت جو ہوتا ہے اس کے اندر غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی اور یہ آل سعود یعنی پوری نسل کو جو بے غیرتی ملی ہے وہ ان کے خلافہ سے ملی ہے وہ بھی بے غیرت تھے یہ بھی بے غیرت ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں ہم اپنا کام کر رہے ہیں آج ماشاءاللہ سے پوری دنیا میں ہمارے مولانا مردہ یاسو عباس صاحب کی تحریک کے مطابق ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے اس احتجاج کو اور یہ احتجاج وہاں پہنچتا ہے بگر وہی جو منعہ آپ سے کہا کہ یہ بے غیرت ہے ان کا کام وہ کریں گے جو ہمارا کام ہے وہ کریں گے ہم دعا کے ساتھ ساتھ بدعا کریں آل سعود پر اور آل سعود کے لئے بدعا کا نتیجہ بھی ملنا ہے کہ شہزادے آپس میں لڑ رہے ہیں یہ آپ سمجھ لیے اقبارات پڑھئے اور میڈیا میں جائیے تب پتہ چلے گا کہ یہ شہزادے آپس میں لڑ رہے ہیں کچھ قید خانوں میں ہیں اور کچھ خانہ قید ہیں تو یہ ہوتا رہے گا اللہ کی طرف سے ان کو سزا ملتی رہے گی وہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان کے لئے بدعا کریں آل سعود آل سعود آل سعود آل سعود آل سعود آل سعود